موسیقی اسلام علیکم یونی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محروف خالد نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنس پر پاناما کے اس چوتھے دن کی سمات وزیراعظم کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل عدالت کا دستاویزاد سپریم کورٹ سے پہلے میڈیا کو دینے پر اظہار ناراضی آپ نے کہا تھا کہ کاغذات سپریم کورٹ کو دیں گے میڈیا کو نہیں جسٹس ایجاز افضل میڈیا پر دکھائے گے دستاویزاد پہلے ہی ریکارڈ کا حصہ ہے جسٹس ایجاز الاحسن کا جواب لندن فلیٹس خریدنے کے ذرائع آج تک سامنے نہیں آسکے دستاویزاد مریم صفدر کو جائدات کا مالک قرار دے رہی ہیں جسٹس ایجاز الاحسن اگر مریم نواز مالک نہیں تو آپ عدالت میں ثابت کریں جسٹس شیخ عظمت سعید بچوں کے فلیٹس ثابت نہ ہوئے تو سارا بوچ پبلک آفیسر ہولڈر پر ہوگا جسٹس ایجاز افضل سلمان اکرم راجہ نے یو اے ای وزارت انصاف کا خط پڑھ کر سنایا اسکریب دبائی سے عبود ابی اور وہاں سے جدہ بھجوایا گیا آپ نے کوئی دستاویزاد نہیں دی جو آپ کے موقف کو ثابت کریں جسٹس ایجاز الاحسن جی آئی ٹی کی دستاویزاد کو مدنظر ضرور رکھیں گے جسٹس ایجاز افضل شریف خاندان نے منی لانجنگ اور کرپشن کے علاوہ ایک اور ظلم بھی کیا عمران خان کہتے ہیں کہ شریف خاندان نے جالے دستاویزاد بھی بنائی انہوں نے ہمیشہ عوام کو بے وقوف بنایا کپتان کا ٹویٹ وزیراعظم پہلے عوضہ چھوڑ دیتے تو باقی سارے نہ پھستے شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہدیبیا پیپر مل کا کیس کھولا تو شہباز شریف بھی گھیرے میں آ جائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ایک مرغی بھی اتنے انڈے نہیں دیتی جتنی شاہد خاندان کی فیکٹریاں ہیں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کرپشن کا جنازہ نکلے حکومت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ آج حکومت ایک اور کتری خط لے کر آ گئی فواد چودری بولے کوئی بھی ہو عدالت سے ملزمان کو سزا ضرور ملے گی علی محمد خان نے کہا کہ میاں صاحب جائیدات کے ذرائع بتانی کے لیے تیار نہیں نئی ملحق کہتے ہیں کہ سپریم کوچ پر اعتماد ہے فیصلہ قومی امنگو پر ہو گا بھارتی فوج کی فائرنگ کا موں توڑ جواب پاک فوج نے ویڈیو جاری کر دی بھارتی فائرنگ سے فوجی سمیت تین پاکستانی شہید جوابی کارروائی میں پانچ بھارتی فوجی حلاق مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شہروں میں بادلوں کے سائے محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی ہب ڈیم میں پانی کی سطح بلند سعودی عرب اور اتحادی عرب ممالک نے قطر کے لیے شرائط میں نرمی کر دی قطر تیرہ مطالبات پر نہیں صرف چھے اصولوں پر عمل کر دے قطر نے سعودی عرب اور اتحادی ممالک کے چھے اصولوں کے فیصلے پر رد عمل نہیں دیا بہران کو دوستانہ انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب اور اتحادی ممالک کے سفیروں کا موقف ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنی کے لیے دیکھتے رہیے یونیٹی